السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں تو قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی اور سب سے اعلی اور سب سے پہلی نشانی حضرت خاتم النبیگین علیہ السلام کا وجود مسعود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کمالات میں سب سے اعلیٰ کمال یعنی رسالت اور نبوت اس دنیا سے منقطع ہو گئی اور آقا علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والی وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی قیامت کی نشانیوں کو بتلایا تھا انہیں دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ایک چھوٹی علامت قیامت اور ایک بڑی علامت قیامت چھوٹی علامت قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے تک وجود میں آئیں گی اور بڑی علامت قیامت حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لے کر سور پھوکے جانے تک وجود میں آئیں گی قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو زمین کے ٹیکس کو اپنی ذاتی دولت بنا لے انہیں صحیح جگہ خرچ نہ کرے بلکہ اپنی ذاتی معاملات میں خرچ کرنے لگے لوگ زکاة کو تاوان کے طور پر ادا کرے امانت کو مالِ گنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھے شوہر اپنی بیوی کی ہر بات مان کر والدین کی نافرمانی کرنے لگے اور لوگ برے لوگوں سے دوستی کرنے لگے علمِ دین صرف دنیا حاصل کرنے کے لئے سیکھا جائے ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائے جو ان میں سب سے زیادہ کمینے بد اخلاق اور لالچی ہو انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائے خدا کی نافرمانیوں کی عزت خدا کے نافرمان لوگوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے شراب پینا عام ہو جائے ناچ گانے کے آلات عام ہو جائے زناکاری کی کسرت ہو اور امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر لانت کرنے لگے تو سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے کیا ٹیکس اور محصول کا صحیح استعمال ہو رہا ہے کیا امانت میں خیانت نہیں ہے کیا ماں باپ کو نظر انداز کر کے بیوی کی ناز برداریہ نہیں ہو رہی کیا گھر گھر شراب نہیں پہنچائی جا رہی ہے کیا نالائقوں کے سپرد ہر محکمہ اپنی کار کردیگی میں خسارہ نہیں کر رہا ہے کیا فرانس کا کمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس لئے کہ آج مسلمان بجدل بن کر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی محبت اور بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے مرنے سے ڈڑ لگتا ہے میرے بھائیو جس دن سے تم نے دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں آ گئے اور مسجد کو اپنا گھر بنا لیا اس دن سے کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو تمہیں ہلا سکے جو تمہارا بال باقا کر سکے جب تک تم اللہ سے نہیں ڈرو گے تب تک دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز تمہیں ڈڑاتی رہے گی اور جس دن سے تم اللہ سے ڈڑنے لگے اس دن دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو تمہارا بال بھی باقا کر سکے میرے دوستو آفت مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ نافرمان ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ اور اس کی رسول کی پناہ میں آ جائے اللہ اور اس کی رسول کی پناہ میں آ جائے